آپ سن رہے ہیں کتاب ہند پارک ڈائری سب ہیڈنگ کشمیر گائیڈ زیر نظر مجموعہ کشمیر گائیڈ کے طور پر شائع کیا جا رہا ہے میں تحریری اعتبار سے 1968 سے کشمیر سے وبستہ رہا ہوں اول دن سے میری یہ رائے ہے کہ کشمیر کو غیر حقیقت پسندانہ سیاست نے تباہ کیا ہے اور اب حقیقت پسندانہ سیاست کے ذریعے اس کو دوبارہ ایک ترقی آفتہ کشمیر بنایا جا سکتا ہے کشمیری مسلمانوں کی موجودہ نفسیات یہ ہے کہ وہ ہر ایک سے بیزار ہو چکے ہیں وہ بے اعتمادی کی فضا میں جی رہے ہیں زیر نظر مجموعہ کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اس بے اعتمادی کی فضا سے نکالا جائے اور انہیں حوصلہ اور اعتماد پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے کشمیریوں کے لیے اس نئی زندگی کا آغاز ہر لمحہ ممکن ہے مگر اس کی دو لازمی شرطیں ہیں اول یہ کہ آج وہ جس ناکشگوار حالت سے دوچار ہیں اس کا ذمہ دار وہ خود اپنے آپ کو ٹھہرائے جب تک وہ اس کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے رہیں گے ان کے لیے نئی زندگی کا آغاز ممکن نہیں دوسری ضروری بات یہ ہے کہ وہ مفروضات کی دنیا سے نکلیں اور عملی حقائق کی دنیا میں جینا شروع کر دیں دوسرے لفظوں میں یہ کہ ان کے نااہل لیڈروں نے انہیں جن خوش فہمیوں میں مبتلا کیا ہے وہ ان سے باہر آئے وہ حالات موجودہ سے ہم آہنگی کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے اپنی تعمیر کا نیا منصوبہ بنائے حالات کا فیصلہ ہے کہ وہ ازادانہ طور پر ناکے مجبورانہ طور پر یہ جرت مندانہ فیصلہ کریں کہ تقدیر نے ان کو انڈیا کا ایک حصہ بنا دیا ہے اور اب ان کے لیے اس کے سوا کوئی ممکن صورت نہیں کہ وہ خوشدلی کے ساتھ تقدیر کے اس فیصلے کو قبول کر لیں مزید یہ کہ یہ ان کے لیے کوئی برائی نہیں وہ یقینی طور پر ان کے لیے ہر اعتبار سے خیر کی حیثیت رکھتی ہے انڈیا ایک بڑا ملک ہے یہاں ازادی اور جمہوریت ہے یہاں تقریباً بیس کڑوڑ کی تعداد میں ان کے ہم مذہب مسلمان رہتے ہیں برسگیر ہن کے تمام بڑے اسلامی ادارے انڈیا میں قائم ہیں انڈیا میں اس علاقے کے مسلمانوں کی ہزار سالہ تاریخ کے نقوش موجود ہے جو اس علاقے کے مسلمانوں کو زندگی کا حوصلہ دیتے ہیں ان سب سے بڑھ کر یہ کہ ہند میں دعوت دین کے وہ عظیم مواقع موجود ہیں جن کی انجام دہی پر حدیث میں نجات آخرت کی خوشخبری دی گئی ہے ایک بار میں چند دن کے لیے کراچی میں تھا وہاں میری ملکات ایک مسلم سنتکار سے ہوئی انہوں نے کہا کہ آپ لوگ انڈیا میں ہم سے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہیں میں نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھئے پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے اگر ہم کوئی پرادک تیار کریں تو اس کو مارکٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت محدود دنیا ہوتی ہے اس کے برقس انڈیا بہت بڑا ملک ہے انڈیا میں اگر آپ کوئی پرادک تیار کریں تو اس کو مارکٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک نہائیت وسیع دنیا موجود ہوتی ہے مذکورہ مسلم تاجر کی یہ بات اب ایک واقعہ بن چکی ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ اکیسویں صدی میں پہنچ کر انڈیا کے مسلمان پورے برسگیر ہن کے سب سے زیادہ ترقی آفتہ مسلمان بن چکے ہیں یہ بات بلا مبالگہ درست ہے اور کسی بھی شہر کا تقابلی سروے کر کے اس کی تزدیق کی جا سکتی ہے اس واقعے کی ایک علامتی مثال یہ ہے کہ آج نہ صرف برسگیر ہن بلکہ پوری مسلم دنیا کا سب سے زیادہ دولت مند آدمی ہندوستان میں پایا جاتا ہے یعنی بینگلور کے مسٹر عظیم حاشم پریم جی کشمیر کے مسلمان اگر دل کی آمادگی سے انڈیا کے ساتھ مل جائیں تو ان کے لیے ہر قسم کی ترقی کے شاندار مواقع کھل جائیں گے اقتصادیات اور دوسرے تمام ترقیاتی شعبوں میں یہاں ان کے لیے ترقی کے جو امکانات ہیں وہ کسی بھی دوسرے نقشے میں نہیں مزید یہ کہ سیاست کے اعتبار سے انڈیا میں ان کے لیے ترقی کے عظیم مواقع موجود ہیں کچھ عرصہ پہلے میرا ایک مضمون اردو اور ہندی اور انگریزی اخواروں میں چھپا تھا اس میں میں نے لکھا تھا کہ کشمیر کے مسلمان اگر ٹکراؤ کی پالسی چھوڑ دیں اور ہندوستان کو دل سے قبول کرتے ہوئے اس کا حصہ بن جائے تو آئندہ جمہوری ہندوستان میں جو پہلا مسلم وزیراعظم بنے گا وہ ایک کشمیری مسلمان ہوگا یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے بارے میں مجھے کوئی شبہ نہیں سب ہیڈنگ کشمیری کی عادت کشمیر کے مسئلہ پر میں اس کے آغاز سے ہی سوچتا رہا ہوں اللہ کی توفیق سے میں نے ابتدا میں اس ماملے میں جو رائے قائم کی تھی وہی رائے آج بھی مجھ کو درست نظر آتی ہے اس ماملے میں مجھے کوئی اپنی رائے بدلنے کی ضرورت پیش نہیں آئی اس ماملے میں مجھے کبھی اپنی رائے بدلنے کی ضرورت پیش نہیں آئی مطبوع ریکارڈ کے مطابق اس موضوع پر میں انیس سو ارسٹ سے لکھتا رہا ہوں اس کے بارے میں غالباً میری پہلی تحریر وہ ہے جو الجمعیت فکیلی میں چھپی تھی یہاں یہ تحریر الجمعیت کے صفات سے لے کر نکل کی جا رہی ہے اپنا حق وصول کرنے کا وقت وہ ہوتا ہے جبکہ فیصلے کا سیرہ اپنے ہاتھ میں ہو مگر ہمارے لیڈر اس وقت خوش میں آتے ہیں جبکہ ان کا کیس اخلاقی کیس بن چکا ہو یہ احساس مجھے اکثر اس وقت ہوتا ہے جبکہ میں کشمیری لیڈر شیخ عبداللہ کی تقریر پڑھتا ہوں شیخ صاحب ایک مخلص کشمیری ہے اپنی جرت اور قربانیوں کی وجہ سے وہ بجا طور پر شیر کشمیر کہلانے کے مستحق ہے مگر ان کی موجودہ کشمیری مہم مجھے مشتے بعد اس جنگ سے زیادہ نظر نہیں آتی انیس سو سنتالیس میں وہ اس پوزیشن میں تھے کہ اگر وہ حقیقت پسندی اختیار کرتے تو اپنا فیصلہ خود اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے تھے مگر انہوں نے فیصلے کے وقت کو غیر حقیقت پسندانہ خوابوں میں کھو دیا اب جبکہ فیصلے کا سیرہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے تو وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں حالانکہ اب ان کی چیخ و پکار کی حیثیت محض اخلاقی دعائی کی ہے اور اخلاقی دعائی اس دنیا میں کوئی وزن نہیں رکھتی ایک نوجوان نے ایک مرتبہ دکان کھولی ابھی انہوں نے زندگی میں پہلی بار قدم رکھا تھا اور انہیں اندازہ نہ تھا کہ دنیا میں کس قسم کے تحفظات کی ضرورت ہوتی ہے چنانچہ دکان میں نہایت معمولی تالہ لگانا شروع کیا ایک روز وہ دکان سے اداس حالت میں لوٹے یہ دیکھ کر ایک بزرگ نے پوچھا کیا بات ہے آج اداس نظر آ رہے ہو دکان میں چوری ہو گئی ہے نوجوان نے کہا کیسے تالہ معمولی تھا کوئی شخص رات میں کھول کر سامان نکال کے لے گیا یہ تو تمہاری غلطی تھی جی ہاں اب تجربہ ہوا کہ دکان میں تالہ اچھے قسم کا لگانا چاہیے یہ سنکہ بزرگ نے فرمایا یہ بھی کوئی تجربے کے بعد معلوم ہونے کی چیز ہے جب تم دکان دھاری کی لائن میں داخل ہوئے تو تمہیں اول دن سے یہ جاننا چاہیے تھا کہ دکان میں تالہ مضبوط لگایا جاتا ہے دکان اور اس طرح کے دوسرے شخصی معاملات میں تو اس کا بھی امکان ہے کہ آدمی ایک بار ٹھوکر کھا کر دوبارہ سنبھل جائے مگر قومی فیصلوں کی نویت بلکل جدہ گانا ہے شخصی معاملات میں ایک بار نقصان اٹھانے کے بعد یہ بھی امکان رہتا ہے کہ محنت کر کے آدمی دوبارہ حالات کو اپنے موافق بنا لے مگر قومی معاملات میں جب فیصلے کا سیرہ ایک بار ہاتھ سے نکل گیا تو مسئلہ بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے پھر تو زمین و آسمان کی نئی کروٹے ہی اس کو بدل سکتی ہیں قومی قیادت ایک ایسا کام ہے جو ان لوگوں کے کرنے کا ہے جو حال کے اندر مستقبل کو دیکھ سکیں باقی وہ لوگ جن کی نگاہیں صرف ماضی اور حال تک جاتی ہوں اور مستقبل انہیں صرف اس وقت نظر آئے جب وہ واقعہ بن کر ان کے اوپر ٹوٹ پڑا ہو ایسے لوگ قوموں کی قیادت نہیں کر سکتے البتہ اپنے غیر دانشمندانہ اقدامات سے قوموں کو مسائل میں الجھانے کا فرض ضرور انجام دے سکتے ہیں اس کے بعد میں اسی انداز سے مسلسل کشمیر کے بارے میں لکھتا رہا ہوں پچھلے پینتیس سال میں کشمیر کے موضوع پر میں نے جو کچھ بھی لکھا ہے ان کو اگر یکچہ کیا جائے تو ایک زخیم کتاب بن جائے گی یہ اللہ کا شکر ہے کہ میری اس طویل کوشش سے ہزاروں کشمیریوں کو فائدہ پہنچا ہے ہزاروں لوگ جنگجوئی کا مزاج کر کے تعلیم و ترقی کے میدان میں مصبت طور پر سرگرم ہے اس سلسلے میں مجھے کشمیریوں کی طرف سے مسلسل خطوط اور ٹالی فون وغیرہ ملتے رہتے ہیں جن کی تفصیلات یہاں بتانے کی ضرورت نہیں کوئی بھی تحریک بظاہر عوام کی طرف منصوب ہوتی ہے مگر حقیقتاً وہ لیڈر کی تحریک ہوتی ہے ایک یا چند لیڈر اپنی تقریروں اور تحریروں کے ذریعے عوام کو ابھارتے ہیں اور پھر عوام کے نام سے اپنی لیڈری کی قیمت وصول کرتے ہیں یہ صورتحال لیڈر کی ذمہ داری کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے ایسی حالت میں صرف اسی شخص کو لیڈرشپ کے میدان میں داخل ہونا چاہیے جس نے وہ ضروری تیاری کی ہو جو اس کو لیڈرشپ کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے قابل بناتی ہے ضروری تیاری کے بغیر جو شخص لیڈرشپ کے میدان میں سرگرم ہو وہ اللہ کے نزدیک سخت مجرم ہے خواہ بے شعور عوام کے درمیان اس نے کتنی ہی زیادہ مقبولیت حاصل کر لی ہو کشمیریوں کے لیے آخری وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے لیڈروں سے اوپر اٹھ کر پورے معاملے پر اثر نو غور کریں لیڈروں کے الفاظ کی روشنی میں نہیں بلکہ حقائق کی روشنی میں وہ اپنی زندگی کا نقشہ بنائیں اس کے سوا ان کے لیے کامیابی کی اور کوئی صورت نہیں سب ہیڈنگ فطرت کا سبق دریا کا سامنا چٹان سے ہو تو وہ اپنا راستہ بدل کر آگے بڑھ جاتا ہے مگر نادان انسان چاہتا ہے کہ وہ چٹان کو توڑ کر اپنا راستہ بنائے خواہ اس کا نتیجہ یہ ہو کہ اس کا سفر ہی ہمیشہ کے لیے رک جائے کشمیر میں انڈیا کے خلاف مسلح تحریک اکتوبر انیس سو انانوے میں شروع ہوئی اس سے صرف ایک مہینہ پہلے میں نے کشمیر کا سفر کیا تھا وہاں سری نگر کے ٹگور حال میں میرا خطاب تھا اس کے علاوہ اس قیام کے دوران بہت سے لوگوں سے میری ملکاتیں ہوئیں اس کا سفر نامہ میں نے اسی وقت لکھا تھا مگر وہ کسی وجہ سے الرسالہ میں شائع نہ ہو سکا ایک دن میں کچھ کشمیری مسلمانوں کے ساتھ سری نگر کے باہر کھلی وادی میں گیا ہر طرف فطرت کے خوبصورت مناظر تھے پہاڑ کے اوپر سے پانی کے چشمیں بہتے ہوئے میدان میں آ رہے تھے کشمیری مسلمانوں کو لے کر میں ایک چشمہ کے پاس بیٹھ گیا وہاں یہ منظر تھا کہ چشمے کا پانی بہتا ہوا ایک جگہ پہنچتا ہے جہاں اس کے سامنے ایک پتھر ہے پانی یہ نہیں کرتا کہ وہ پتھر کو توڑ کر آگے جانے کی کوشش کرے پتھر کے دائیں اور بائیں سے مڑ کر آگے نکل جاتا ہے اور اپنا سفر جاری رکھتا ہے میں نے کشمیری مسلمانوں سے کہا کہ اس کو دیکھئے یہ آپ کے نام قدرت کا ایک پیغام ہے اس فطری واقعے کے ذریعے آپ کو یہ خاموش پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی کے سفر میں کوئی رکاوٹ کی چیز آ جائے تو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ رکاوٹ سے ٹکرا جاؤ اور رکاوٹ کی چٹان کو توڑ کر اپنے لئے سیدھا راستہ بناو اس کے بجائے تم کو یہ کرنا چاہیے کہ رکاوٹ سے اعتراض کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھو یہی زندگی میں کامیابی کا راز ہے فرد کا معاملہ ہو یا کسی قوم کا معاملہ ہر ایک کے لئے تعمیر و ترقی کی واہر تدبیر یہ ہے کہ وہ راستے کے پتھروں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھے وہ مسائل سے اعتراض کرے اور مواقع کو استعمال کر کے اپنی زندگی کی تعمیر کرے جہاں تک راکم الحروف کا تعلق ہے میں کشمیر میں انڈیا کی فوجی یا سیاسی موجودگی کو کشمیریوں کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں سمجھتا موجودہ جمہوری زمانہ میں سیاسہ صرف ایک درد سر ہے اور فوج صرف سرحدوں کی چوکیدار انیس سو انانوے سے پہلے انڈیا کی فوج کشمیر کی سرحدوں پر رہتی تھی وہ کشمیر کی بستیوں میں داخل نہیں ہوئی تھی مگر جب اکتوبر انیس سو انانوے میں کشمیری تحریک کے لوگوں نے اسلحہ اٹھایا اور تشدد کا طریقہ اختیار کیا تو اس وقت انڈیا کی فوج اس سے مقابلے کے لئے بستیوں میں تاخل ہوئی کیونکہ جنگجو لوگ بستیوں میں رہ کر اپنی مسلح کاروائیاں کرتے تھے تاہم بلفرض اگر کشمیری مسلمان ہندوستانی فوج کی کشمیر میں موجود کی کو اپنے لئے راستے کا پتھر سمجھیں تب بھی ان کے لئے کامیابی اور ترقی کا راز وہی ہے جو فطرت کی زبان سے انہیں بتایا جا رہا ہے یعنی مسائل کو نظر انداز کرو اور مواقع کو استعمال کرو یہ کوئی مجبورانہ اصول نہیں جس کا تعلق صرف موجودہ کشمیر سے ہو یہ ایک عالمی اصول ہے اس کا تعلق ہر انسانی آبادی سے ہے مزید یہ کہ زندگی کا یہی اصول فرد کے لئے بھی ہے اور قوم کے لئے بھی یہی اصول مسلم ملک کے لئے بھی ہے اور غیر مسلم ملک کے لئے بھی سب ہیڈنگ غیر حکی مانا طریقہ موجودہ دنیا میں کامیاب زندگی کا ایک اصول یہ ہے کہ جب کسی سے کسی مسئلے میں نزہ پیدا ہو تو پہلے ہی مرحلہ میں یہ کیا جائے کہ جو کچھ مل رہا ہے اس کو رضا مندی کے ساتھ قبول کر لیا جائے اگر پہلے مرحلے میں ایسا نہیں کیا گیا اور زیادہ حاصل کرنے کی خاطر مسئلے کے تصفیہ کو لمبا کیا گیا تو مسئلہ اور پیچیدہ ہو جائے گا اور پہلے مرحلے میں جو کچھ مل رہا تھا اس کا ملنا بھی نمکن ہو جائے گا اس کی ایک مثال فلسطین کا موجودہ مسئلہ ہے انیس سو اٹھارہ کا واقعہ ہے بریٹش ایمپائر نے فلسطین کی تقسیم کا ایک فارمولہ بنایا یہ عام طور پر بل فور ڈیکلیریشن کے نام سے مشہور ہوا یہ تقسیم واضح طور پر عربوں کے حق میں تھی اس تقسیم میں فلسطین کا ایک تہائی سے کم حصہ اسرائیل کو دیا گیا تھا اور اس کا دو تہائی سے زیادہ حصہ عربوں کے لئے خاص کیا گیا تھا اس کے مطابق یروشلم کا پورا شہر اور بیت المقدس کا پورا علاقہ عربوں کو ملا تھا مگر اس وقت کی مسلم کی عادت نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ایک عرب عالم نے حقیقت پسندی کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے اس کو قبول کر لینے کی بات کہی تو اس پر عرب مفاد سے غداری کا الزام لگایا گیا وہ شخص یہ شیر کہہ کر مر گیا یعنی انقریب میری قوم جان لے گی کہ میں نے اس کو دھوکہ نہیں دیا ہے اور رات خواہ کتنی ہی لمبی ہو جائے صبح بہرحال آ کر رہتی ہے اس وقت کی مسلم کی عادت یا عرب کی عادت اگر حقیقت پسندی کا طریقہ اختیار کرتی اور ابتدائی مرحلہ میں جو کچھ اس کو مل رہا تھا اس کو لے کر وہ اپنی ساری کوششیں تعمیر و ترقی کے کام میں لگا دیتی تو آج فلسطین کے عرب مسلمانوں کی حالت وہاں کے یہود سے بدرجہ زیادہ بہتر ہوتی مگر غیر حقیقت پسند آنا انداز اختیار کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ فلسطینیوں کے حصے میں تباہی کے سوا کچھ نہ آیا ٹھیک یہی معاملہ جمہو اور کشمیر میں بھی پیش آیا کشمیری قیادت اور پاکستانی قیادت دونوں اس معاملے میں بدترین نا اہلی کا شکار ہوئی ہیں واقعات بتاتے ہیں کہ کشمیر کا موجودہ مسئلہ خود اس کے قائدین کی نادانیوں کے نتیجے میں پیش آیا نہ کہ کسی اور کے ظلم یا سازش کے نتیجے میں اس معاملے میں مسلم قائدین کی نادانیوں کی فہرست بہت لمبی ہے یہاں میں اس کے صرف ایک پہلو کا ذکر کروں گا انیس سو سنتالیس میں جب ملک تقسیم ہوا تو پاکستان کی قیادت نہ اہل فہم طور پر دو مختلف ریاستوں کی دعوے دار بن گئی جونہ گڑ اور حیدر آباد اگر پاکستان کی قیادت حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے جونہ گڑ اور حیدر آباد کی مدعی نہ بنتی جو پاکستان کو سرے سے ملنے والا ہی نہ تھا تو کشمیر کا معاملہ کبھی سنگین نہ بنتا اس کا فیصلہ نہایت آسانی کے ساتھ پاکستان کے حق میں ہو جاتا مگر پاکستانی قائدین کی دو طرفہ دوڑ کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی ان کے حصے میں نہ آیا یہاں میں اس سلسلے میں خود پاکستان کے دو حوالے نکل کروں گا اس سلسلے میں پہلا حوالہ چہدری محمد علی کا ہے وہ انیس سو پچپن چھپن میں پاکستان کے پرائم منسٹر تھے اس سے پہلے وہ لیاقت علی خان کی حکومت میں منسٹر کی حیثیت سے شریک تھے پاکستان کے حالات پر ان کی ایک زخیم انگریزی کتاب چھپی ہے جس کا نام ایمرجنسی آف پاکستان ہے اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ تقسیم کے بعد جونہ گڑ کے مسلم نواب نے پاکستان کے ساتھ اپنی ریاست کا الہاق کر لیا جبکہ جونہ گڑ میں ہندووں کی اکثریت تھی انڈیا نے اس الہاق کو نہیں مانا اور پولیس ایکشن کے ذریعے ریاست جونہ گڑ پر قبضہ کر لیا اس کے بعد دہلی میں ایک میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں ہندوستان کی طرف سے جواہل لال نہرو اور سردار پٹیل شریک تھے اور پاکستان کی طرف سے نواب زادہ لیاقت علی خان اور چودری محمد علی نے شرکت کی مصنف لکھتے ہیں کہ سردار پٹیل اگرچہ پاکستان کے سخت تشمن تھے مگر وہ نہرو سے زیادہ حقیقت پسند تھے دونوں ملکوں کے وزیراعظم کے درمیان ایک گفتگو میں جس میں پٹیل اور میں دونوں موجود تھے لیاقت علی خان نے کشمیر اور جونہ گڑ کے ماملے میں انڈیا کے متضاد رویہ پر تفصیلی کام کیا انہوں نے کہا کہ جونہ گڑ کے حکمران کے پاکستان سے الہاق کے باوجود وہ انڈیا کا حصہ ہے کیونکہ وہاں کی اکثریت ہندو ہے تو کشمیر اپنی مسلم اکثریت کے ساتھ کیوں کر انڈیا کا حصہ بن سکتا ہے صرف اس لیے کہ وہاں کے ہندو حکمران نے انڈیا کے ساتھ ایک مشروع الہاق کے کاغذات پر دستخط کر دیئے اگر جونہ گڑ کے الہاق کی دستعویز جس پر وہاں کے مسلم حکمران نے دستخط کیے ہیں اپنے اندر کوئی جواز نہیں رکھتی تو اس دستعویز کا بھی کوئی جواز نہیں جس پر کشمیر کے ہندو حکمران نے دستخط کیے ہیں اگر جونہ گڑ میں وہاں کے عوام کی خواہش اہمیت رکھتی ہے تو یہی اصول کشمیر کے لیے بھی ہونا چاہیے انڈیا کشمیر اور جونہ گڑ دونوں کا دعوی نہیں کر سکتا جب لیاقت علی خان نے یہ بات کہی تو پٹیل اپنے آپ پر کابو نہ رکھ سکے اور پھٹ پڑے انہوں نے کہا کہ تم جونہ گڑ کا موازنہ کشمیر سے کیوں کرتے ہو حیدر آباد اور کشمیر کی بات کرو اور ہم ابھی ایک تصفیہ تک پہنچ سکتے ہیں پٹیل کا رضریہ اس موقع پر اور بات کو بھی یہ تھا کہ مسلم اکثریت کے علاقے کو ان کی مرضی کے خلاف اپنے قبضہ میں رکھنا انڈیا کے لیے کمزوری کا ذریعہ ہوگا نہ کہ طاقت کا ذریعہ ان کا احساس تھا کہ انڈیا اور پاکستان اگر اس پر راضی ہو جائیں کہ حیدر آباد انڈیا کے ساتھ ہو اور کشمیر پاکستان کے ساتھ تو کشمیر اور حیدر آباد کا مسئلہ پر امن طور پر حل کیا جا سکتا ہے اس میں مشرق طور پر دونوں ہی کا فائدہ ہوگا اگر پاکستانی لیڈر کا بیان دروست ہے تو یہ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ کشمیر کا مسئلہ خود پاکستانی لیڈروں کا پیدا کردہ ہے نہ کہ ہندوستانی لیڈروں کا پیدا کردہ